بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدی کا و رسولی کا صلی اللہ مومنین و المومنات والمسلمین والمسلمات آمین اسلام علیکم ناظرین کرام بید ہے آسف حیریت سے ہوں گے اور نئے سال میں داہل ہونے کے لئے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ اللہ کل حیر و آفیت سے نیا سال لائے آمین ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اکتیس دسمبر دو ہزار تئیس اور اتوار کا دن ہے اور آج کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے پانچ پانچ کا تعلق جو ہے وہ اتارو سے ہے اور اتوار کا تعلق جو ہے وہ سورج سے ہے تو جاتے جاتے دو ہزار تئیس کے بارے میں آپ سے اکتیس دسمبر دو ہزار تئیس کے بارے میں بات کریں تو آج یہ سورج نہیں ہے اس وقت ورنہ آپ کو آج کا گروہ ہوتا وہ سورج ضرور دکھاتے لیکن کیونکہ یہ ایک پیاری سی شارک بیٹھی ہوئے اور یہ حسب محمول چیل اپنی بیٹھی ہوئے تو یہ دیکھیں آپ کو کہیں بھی بادل ہی بادل ہیں دوند کے آپ کو کہیں بھی سورج جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا اور کئی دنوں سے یہ ایسے ہی موسم چال رہا ہے حسب محمول اور یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹی سے چیڑیاں ابابیل یہ سمام جو ہیں وہ آسمان پر اڑھے یہ دیکھیں جناب چیل لیں کوئے اور یہ دیکھیں چیل لیں دیکھیں کتنی لائن میں آ رہی ہیں ڈسٹیپلند ہیں بالکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو دو کی تدات میں تین کی تدات میں چیلیں جو ہیں وہ آسمان پر پرواز کر رہی ہیں پہلے اس سے پہلے بہت ساری تھی چیلیں اور یہ دیکھیں یہ موسم تھوڑا سا بدل بھی رہا ہے کئی سے بادل جو ہیں وہ دوند کے سفید ہو رہے ہیں کئی پر گہرے ہو رہے ہیں اور یہ ہلکی پلکی سی جو ہوا ہے وہ چل رہی ہے وہ دوند کو لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تو یہ دیکھیں درخت بھی یہ دیکھیں آپ دیکھیں کتنے پیارے جوم رہے ہیں نا تو ہوا جو ہے وہ پورے اپنے جوپن پر ہوت چل رہی ہے یہ دیکھیں بڑے درختوں سے چھوٹے درختوں کی طرف آتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ دیکھیں پتے جو ہیں وہ ہل رہے ہیں یہ دیکھیں اتنا یہ دیکھیں یہ دو سیلے جا رہے ہیں گھر کی جانب یہ کبوتر کل بھی آج بھی یہ ہمارے ساتھ ہے سال کے آخر میں اور انشاءاللہ کل جب نئے سال کا آغاز ہوگا پیر والے دن تو پھر یہ تب یہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے تمام پودے بارش لی ہوئی ہے درخت جو ہے وہ گندہ ہوا ہے تو یہ اوپر جو ہے کیوں اسی پانی آنے کا انتظام نہیں ہے ورنہ ان کو ہم شاور ہی کر دیتے پائپ کے ساتھ کیونکہ تیسری منزل پر پانی آنے کا بھی کوئی بھی امکان وہ نہیں ہے کوئی سلسلہ نہیں ہے ورنہ ہمیں سے ضرور صاف کر دیتے اس لئے یہ دیکھیں آپ کو بتائیں کہ پہلے کیونکہ سردی زیادہ نہیں پڑی اب چاند دنوں سے زیادہ سردی پڑھنی شروع ہوئی ہے تو یہ نیاز کو بھی جو ہے اب اس نے براؤن ہونا شروع کر دیا ہے یعنی کہ یہ اب اس کے احتتام کا محصہ میں ہے اس وقت تو اور یہ دیکھیں ایک ٹہنی پہ آپ کو براؤن اور اسی کے آخر والے اوپر والے حصے پہ آپ کو گرین کلر کے یہ بیچ نظر آئیں گے اب یعنی کہ یہ آپ نے تبدیلی کا تائم ہے اس کا اور ادھر سے بھی آپ کو دکھاتے یہ ہو گیا ہے آدھا یہ دیکھیں یہ بھی آدھے سے زیادہ براؤن ہو گیا ہے باقی سبس سبس ہے اور یہ بھی رنگ اپنا بدل رہا ہے اور یہ بھی احتتام کی طرح جا رہا ہے اب ان پودوں کا انڈ ہو رہا ہے نیازبو کا یہ دیکھیں آپ کو نیازبو کے پودے دکھائیں ادھر بھی یہ آدھے سبس ہیں اور آدھے براؤن ہو گئے یعنی کہ آدھوں کے بیچ جو ہیں پک گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دو کلر ہے اس ٹہنی کے دو کلر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے بڑا ہی پیارا سین ہے یہ کہ یہ اب جو ہے پودے آپ نے احتتام کی طرف جا رہے ہیں جیسے یہ آج سال کا آخر ہو رہی ہے اسی طرح ان پودوں کا بھی جو ہے موسو مینڈ ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ مہی کے مہینے سے دوبارہ اگنا شروع ہوں گے یہ دیکھیں جنا ادھر بھی یہ ابھی سبس ہے یہ والا حصہ باقی دمیان میں دیکھیں کئی سے براؤن ہیں اور کئی سے یہ سبس ہیں تو یہ اب ان پودوں کا بھی انڈ ہونے جا رہا ہے سیزن آپ کیونکہ جنوری ہے تو جنوری میں زیادہ سردی پڑے گی تو پھر یہ جلدی تیزی کے ساتھ پھر اپنے انڈ کی طرف ہو جائیں گے یہ ہے اور ایک آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا نمنا سب پودے نیازبوں کا اور اس کے جو ہے اب آ کر بیج نکلے ہیں اور یہ اب بڑی پیاری اچھی لک دے رہا ہے اس وقت ہے اور جناب ہم نے پچھر بھی کھینچ لی ہے اور پودے کی تصویر بھی بنا لی ہے پپل کے درخت کی بات کریں تو پتے جو ہیں رنگ بدل رہے ہیں اپنا یہ دیکھیں دو رنگوں میں ہیں تو یہ جناب ہمارے پودے ہمارے پرندے تمام سال ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ہر خوشی گاہ میں اور موسم کی سختی میں موسم کی نرمی میں اچھے موسم میں بورے موسم میں ان یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں انہوں نے ہمارا بوز ہاتھ دیا ہے اور ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے ہاں نہیں جناب یہ ہیں ہمارے سب سے بہترین ساتھی کبوتر درخت پودے جو کہ ہمیں ہر سرد موسم میں اور گرم موسم میں ایکٹیو رکھتے ہیں ہم ان کی حدمت کرنے کے لیے لازمی سبح و شام اوپر آتے ہیں یہ دیکھیں جناب کتنا ہی پیارا اور خوبصورت سیزن یہ اس کا سین ہے بہت پیارا منظر ہے اور یہ دیکھیں جناب اچھے 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 دیکھو آجو بھی آجو 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 ایک اور آگیا ہے بڑے پیارے ہیں یہ تمام بہت کہنا مانتے ہیں تو سورج کا میں انتظار کر رہی تھی کہ شاید بادلوں میں سے پیچھے سے آجو ہے یہ پیارا سا کبوتر جو ہے وہ اوپنے کی کوشش میں ہے کبھی اوپر دیوار پر بیٹھتا ہے کبھی پودوں پا رہے ہیں اور اب بینچ پر بیٹھ گیا ہے یہ دیکھیں سٹینڈ پر تین ہو گئے ہیں یہ دو رہ گئے ہیں یہ سب اڑ گئے ہیں کبھی دیکھیں جا رہے ہیں یہ دیکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ مصادر موسیقا موسیقا موسیقا